اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اپنی زمان میں رکھے جی آمین سمہ آمین صبح بخیر جی صبح کے خوب صورت نظاروں سے آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں بس مورنگے کو دیکھ دیکھ کرنا جی للچاتا رہتا ہے ابھی بیگم صاحب کو کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ لاہور کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت یہ مورنگا بھی آپ کو دکھایا تھا لیکن ان کی فوت کی ہو گئی تھی بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی تو تقریباً دس بارہ دن ہو چکے ہیں مورنگا ان سے مانگتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مورنگا ایسے خراب ہو رہا ہے تو کھا لیتے ہیں زودت سے بیگم صاحب ابھی میرے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہیں ادھر بھابی کے ساتھ گپیں شپیں لگا رہی ہیں انہوں نے لگایا پیاز پیاز کی پنیری ابھی ہاتھ کے ہاتھ تازی لگائی ہے تو اسی کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں دی ماشاءاللہ کھا نکل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا لگا ہوا ہے آسلام علیکو میرے پہرے بھین بھائیو کیا حال ہے ٹھک ٹھک کے خیریص سے ہیں مل لیے بھابی سے ہم جب انگا پہ شپیں ساگ مانگا نہیں چھوڑی آوے ناا وہ دے پیا کہ ساگ او ناں سپرید ہے پیہ تری جارے ٹھاک سپرید آسر رہا ہے تری ہاں تری جارے تری جارے بات پٹوں اچھا بھابی کہنے کل ان کو سپرید دیئے کل نہیں آر دن ہو گئے ایک بات کی رہا سا آگئے را یا نہیں جو بھی سریم کی جو رہا ہی کتا ہو ایچھین ہے ندرم اوہ ہے نموریہ نیو اوہ ہے نموریہ نیو کیا را ہے نموریہ یعنی مونگرے 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 چلیں رابیہ ہاں جی چلتا ہے ٹیمز آئے کے بگر شہر چھ رابیہ ابھی آگے کہ کہیں مطلب جانے وانے کے تو کوئی پلانس نہیں ہیں مطلب جیسے کہیں لاہور کراچی ادھر ادھر وہ گرمیوں میں سارے پلانز ختم ہو گئے تو پھر میں ابھی جو ہے نا مسجد کا کام کرا لیتا ہوں یہ جو آخری کام بچتا ہے نا اس کو بھی جلدہ جلد مکاتے ہیں پھر کیونکہ جی اس کے یہ فرانٹ والا سارا جو ہے نا یہ وہ کرانا ہے ٹائل ہے اور انسائیڈ کی ٹائل ہے ٹھیک ہے نا باقی تو الحمدللہ سے ساری کمپلیٹ ہے ساری کمپلیٹ ہے تیک اسی کا نہیں لگ دا ہاں السلام علیکم کنے گئی ہمیں سکولتا چھٹیا کنے گئی ہمیں ٹو چھن پڑھے ہیں واہ بھائی واہ سی اے سی اے بھاج دھوکڑی مار گھر ادھر جاتے ہیں نا رب یہ اس گھر میں نا یہ والے سارے نا یہ اس تار سے اتار لو سارے یہ ادھر اور وہ سارے وجہ پتہ کیا ہے یہ ویسے بھی وہ ہو گئی ہے نا ابھی تو چلو ایسا کر لی نا مفرل کہا ہے میرا مفرل دونوں دھولے ہوئے ہیں وہ وہ کھڑے ہیں بلکہ تین ہو گئے نا اب تو دو یہ بھی لے کے آئے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ والا تو میرا پہلے کا تھا نا لیکن یہ اچھا ہے ان دونوں سے یہ تمہیں بتا دو میں چلو یہ گر جائے گا دوسرے والا چلو یہ میں نے اتار لیا بس بھاپ دیکھیں جی گاڑی کتنی نکال رہی ہے یہ تمہاں نہیں ہے بھاپ ہے گاڑی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا جو جانا ہے شہر گھر میں نہ ہی کوئی لکڑی ہے نہ ہی تماتر ہے نہ ہی پیاد ہے اور نہ ہی کوئی گھر کا راشن وغیرہ آٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی جانا ہے شہر شہر دعو رابیہ کدھر ہو اچھا ادھر ہی کھڑی ہو برامدے میں جلدی سے آجاؤں بوٹ پہنڈ لائک جلا کر رکھو نا باہر پر سوریج ہے نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے گھر میں اندھیرہ یا اندھیرہ ہے گھوپ اندھیرہ ہے یہ ہے جی کچھ باہر کی سیچویشن ماشاءاللہ رابیہ خاص طور پر اس روڈ پر کافی ڈرتی ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں کہتے ہیں اس روڈ پر ہی بنایا کرو آگے چاکے بنا لیا کرو ادھر بھی نہر ہے ادھر بھی کھالا ہے ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہوں نا اب سے پہلے پہنچے ہیں جی لکڑی والے ٹال پہ یہاں سے لینی ہے لکڑی ہیں جواق پتلی پتلی اٹھانا ایسے جیسے یہ تم نے اٹھائی ہوئی ہیں نا ایسے ہی یہ ایک بورہ بھر جائے کافی ہے آج کا کام تو ہو جائے گا اب یہ بھی دے رہے ہیں سات سو روپے من اس کو توڑ کے ڈالو دیکھنا اس کا موں بھی بند ہو جائے دیکھیں جی یہ بھی سونا ہے یہ لو یہ بھی سکی ہے یہ لو ایسے پڑی مو بند ہو جائے گا بار ٹھیک ہے پچیس کیلو لیا ہے ربیا میں تو سمجھ رہا تو سات سو روپے کیلو ہے سات سو روپے کیلو میں تو سمجھ رہا تو سات سو روپے من لیکن جب پیسے دینے کی باری آئی ہے نا ترون نے کہا کہ بھا جان ہزار روپے من ہاں 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 جی اور سوکھی لکڑی جو آپ اگر لیتے ہو چڑوات بارہ سو روپے من اور آپ والی آی Lia會و ہزار پیامان یہ گھٹکا ہزار مائن تو آپ نے آپ والی نہیں نہیں اسکی یہ گھٹکا اگر میں ہزار پیامان著 بڑی لکڑی جو آپ موٹی متلپ لیتے ہو تو بارہ سو روپے من سکھی اور گلی جانہ تھوڑی سی گلی وہ ہزار پیامان ہم مزن کرنا ہے اپنا تم نے یہی پر ہی ہم مزن کرتے ہیں نا پہنچے ہیں جی اور آپ یہ دیکھیں وہاں سے نا کمارٹر پیار لسان یہ ساری چیزیں خرید رہی اور میں ہوں جی اس وقت آمیر بھائی کے دکان پر اسلام علیکم جناب کیا حل چالے ٹھیک ہو عمران بھائی کیا حل ہے ٹھیک ہو یہ والا جوڑ ہے یہ اپنے علاقے دے نا یہ سپیشل ہمارے علاقے دے جی ماشاءاللہ لے لیا سب چیز سبزی لینی ہے تو لے لو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دو دن تین دن ہم شہر نہیں آسکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھار پہنچ چکے ہیں جی الحمدللہ سے دیکھیں میں نے نا دو کلو لکڑی آنج رکھی تھی دو کلو لکڑی جواز یہ یہ اتارو بیٹا یہ والی اتارو شروع شباش یہ والا پورا بورا گیا جی سوکی ہے نا بیا دیکھو تمہیں اندازہ ہوگا میں نے تھوڑی پتلی پتلی والی لی ہے میں نے کہا چلو یہ جو ہے نا نایاب ہے اس میں کسی کسی میں ہوگی وہ ساتھ ساتھ جلتے جائیں گے چولے پر رکھ دو جہاں چلو شباش میرا بیٹا اور اس کے ساتھ جو ہے نا جی آپ کو دکھاؤں ادھر بھی ہم نے جانا یہ راشن پتی سب کچھ لے کے آئیں برخہ پراب ہو گیا نا شہر میں مجھے ان لوگوں پہ بہت غصہ آتا ہے کہ جو کہ رونگ سائیڈ پہ ہوتے ہیں اب رونگ سائیڈ والوں کو بندہ کیا سمجھائے کیا نہیں چھوٹے شہر ہیں حالانکہ ہمارے شہر کو بائی پاس دینا جو یہاں پر اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اسی رونگ سائیڈ پہ آنے جانے کی وجہ سے اب جیسے صبح صبح ہمارا نقصان ہو گیا پیچھے سے گاڑی کو ٹھوکا ہے رکشے والے نے بھی آپ کو دکھاتا کتنا یہ بمپر سارا ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھو نا رب اس کو کھولا نا ایسے کھول جاتا ہے بالکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا کہیں انہیں موٹروے والے بھی نہیں کھڑے ہوتے جو انہیں بیک چلنے والوں کو رکے جو رونگ سائیڈ والے ہمیشہ ہی نقصان کرتے ہیں جی رونگ سائیڈ سے جانے والی ہوتی اور یہ روڈ آنے والی ہوتی اب دیکھیں نا گاڑی رکی ہوئی کو پیچھے سے ٹھوک دی ہے اب وہ لوگ کہتا ہے کہ اچھا خاصا یہ دیکھیں نا رابیہ نے تو ایسے کر کے دیکھا اچھا خاصا جو ہے نا یہ کھلا ہوا یہ دیکھیں یہ پورا بمپا راب جو ہے نا آن جی بٹا یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی ٹوٹ گئے یہ دیکھو رابیہ یہ دیکھیں رگڑ آئی ہے کیا کہے بندہ کیا نا کہے رگڑ اس پہ بھی آئی ہے ادھر بھی ٹوٹ گیا ہے اس پہ نہیں آئی یہ بچ گئے یہ تو پہلے کا ہے یہ ہمیں سامان رکھا تھا نا تو اس کے وجہ سے ٹوٹ گیا تھا یہ پہلے کا ہے یہ یہاں سے بھی ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھو خیر جی اللہ پاک کبھی تو سنے گا ہماری رونگ سیڑ والوں کو اللہ پاک کبھی تو عقل دے گا پھر آ گئی جی ہماری دو سے تین دن کی سبزی اب دو تین دن جان چھوڑ گئی کوئی متر ہے کوئی گوبی ہے کچھ علو ہیں کچھ تمٹر پیار اور یہ گھر لے کے آئے سپیشل چائے کے لیے شکر الحمدللہ جی دھوپ نکل آئی ہوئے ہوئے یہ ادھر رکھا ہوئے جی کل آ کل میں نے یہ ویڈیو کے اندر دکھایا اور اتنے سارے آپ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ احمد بھائی یہ ڈینجر ہے یہ خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ کرنٹس وغیرہ کا بھی ایشو جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے تو میں نے تو خیر اس کی ریسرچ کی ہے جی اور یہ اتنا مطلب کے ڈینجر بھی نہیں ہے خیر جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا انسان جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور یہ کل آپ سب نے دیکھا کہ میں نے نا یہاں پر انسٹال کرا دیا تھا پھر میں نے یہ یہاں سے نکال دیا ہے کھو دی میں نے کہا یہ یہاں پر جہاں نا ٹھیک نہیں ہے یہاں پر ویسے ہی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ واش رومز کے اندر ہیں کیونکہ اس کے اندر تو آل ریڈی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے جی گیزر اور جو انسائیڈ والا واش روم ہے نا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نا جو ہے نا اس کے اندر اس کو لگا دیا جائے کیونکہ بچے بھی جو ہے نا صبح صبح موہ آدھ ہونے کے لیے نا وہ ادھر بھاگتے ہیں جاتے گرم پانی تو اس کو جو ہے نا ابھی اس کا جو سامان ہے آہ وہ میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ لے آیا ہوں خیر ابھی مجھے آئیڈیا ہے میں اس کو جو ہے نا فٹ کر لوں گا ابھی اس کو جو ہے نا وہاں پر ایک جو نل ہے وہ نکال دوں گا اور نل والی جگہ پہ جو ہے نا اس کو فٹ کر دوں گا اور اس کا جو کنیکشن بجلی کا ہے وہ ادھر ہی سے وائرنگ جا رہی ہے نا تو پھر ادھر ہی سے وہ تو میں خود ہی کر لوں گا تو یہ اب جلا جائے گا جی واش روم کے اندر اور یہ آپ بیگم صاحبہ کے کام چیک کریں جی یہ کبھی بھی سمجھ لیں گے پیسا ہوا دھنیا ونیا یہ سارے مسالہ جات بھر میں ہی بنایا جاتے ہیں یہ ثابت دھنیا لے کے آئیے پھر اس کو خالی ایسے ہی بھونا ہے اور ابھی رہنا ہے مزار والا صحیح نہیں ہوتا ہے یہ تو شپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پہلے خالی اس کے اندر گھی بھی نہیں دانا ہے ایسے ہی کون ہے لہا ہے جب آپ کو تھوڑا اچھا اچھا سا روز کر لیں گے زیادہ نہیں تو یہ پیس میں آسانی کرے گا رابیہ ہاتھ نہیں مارو بلیڈ ہے اندر کٹ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا ہاں ہاتھ نہیں مارو اس کے اندر بلیڈ ہوتے ہیں رابیہ چمچی بھی نہیں مارو کچھ نہیں ہوتا اوپر اوپر دے رہے ہیں کچھ پتہ تھوڑی چلے گا تمہیں نہیں نہیں بلیڈ کا بھی نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں تو رو بیگم صاحبہ کچھ نہیں ہوتا ہے خطروں کے کھلاڑی ایسے نہیں بانتے ایسے نیچے انگری رکھ کے دیکھ لو پھر کیسے خطروں کے کھلاڑی ہو جلدی پیس لو دھوپ میں آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ دی یہ دیکھ دھپتے ہی بیٹھے السلام علیکم کیا حال ہے دی ٹھیک ہیں تب یہ ٹھیک ہے خیرے جاڑے خیر دے پخیر دے جوڑ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھونکے چھلی رہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اب دھوپ کی شائننگ دیکھیں پورا علاقہ چمک گیاں دھوپ سے میں تو جی باہر ہی آ گیا ہوں کیونکہ یہ جو دھوپ ہوتی ہے نا سردیوں کی یہ باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سپیشل طور پر گنجے لوگوں کے لیے ان کو جو ہے نا وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہی گنج ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے ویسے عموماً ایسا ہی ہے کہ جب تک ہماری باڈی چارج نہیں ہوتی تو جب تک جو ہے نا انرجی جسم میں نہیں آتی تو یہ دھوپ جو ہے نا یہ سورج سردیوں میں خاص طور پر یہ چارجنگ کا کام کرتی ہے میں تو بھاگ کے آگیا میں نے کہا بیگم صاحبہ آپ مسالے وسالے بناو کچھ کرو اب بنا لو جب بنا لینا پھر مجھے بولا لینا کیونکہ آگے جو ہے نا میرے خیال میں بیگم صاحبہ کی ریسپی وغیرہ جو ہے نا وہ بنانے جا رہی ہیں وہ پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ادھر تو سنبھالیں جب سے آئے ہیں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہماری جہنا ادھر جو لگائی ہوئی تھی کچھ سبزی وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں ادھر لسن کا ارادہ تھا لیکن وہ بھی نہیں لگا سکے دھنیا ہمارا ادھر ٹاپ کلاس ہوا ہے کافی اب تو پورا پک گیا ہے پانی وغیرہ بھی میرے خیال میں اس کو نہیں ملا سرسوں بھی گھر کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ دو دفعہ ہم نے یہاں سے ساگ توڑ کے کھایا ہے اور بڑا مزے کا بنا تھا دونوں دفعہ کیونکہ سپیشل والا ساگ ادھر ہم نے بوایا تھا نا پالک بھی بڑی ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اب تو سمجھ لیں کہ ختم ہی ہو گئی بس دھنیا ہے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی کارٹ ہلیں یہ بھی ختم ہو گیا بس چالیں جی اپنا کرز تو اس نے اتار دیا جتنی ہم نے خدمت کی اتنا تو ہمیں اس نے کھلا ہی دیا مبارک ہو مبارک ہو میں نے وارٹر ٹیپ لگا لیا سمجھ آدم نے کس چیز کی مبارک بات دے یہ بلپ تو آن کر لو یہ خراب ہے نہیں یا بس اس کے بھی دن پورے ہو گئے دوسرا بلپ بلپوں کے ہم نے دیر شاپر بھر کے رکھے ہوئے کیونکہ جو بلپ ہمارے خراب ہوتے ہیں وہ ہم دوبارہ بنوا لیتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں آج ہماری رسوئی میں بننے جا رہا ہے گوپی اور گڑھالے چاہ ابھی آپ سب کو چل کے دکھاتا ہوں جنہوں نے وارٹر ٹیپ کی انسٹلیشن کیسی کی ہے کیسی نہیں یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر لنگ گیا اب اگر ہم اس کو ادھر کرتے ہیں تو یہ پانی آگیا تھنڈا ادھر کریں گے اب یہ آن نہیں ہے ویسے میں نے اس کا کنیکشن کرنا ہے اس طرف کریں گے تو یہ اس طرف ہارٹ وارٹر دے گا اور یہ والا جو آپشن ہے اس کا اس کو ہم اگر پیچھے کریں گے تو یہ اس کے اندر دہنہ پانی آ جائے ابھی کھون کے دکھاتا ہوں یہ ایسے یہ دیکھیں یہ آگیا پانی تو یہ بھی ایک اچھا مطلب کے کام ہو گیا اس کا اس کو ابھی کلوز کریں گے اور ادھر کریں گے تو یہ گرب پانی دے گا مطلب کے پریشا ٹھیک ہے پانی کا یہ بہترین چل رہا ہے تو ابھی ابھی فینل اس کا کرنا ہے کنیکشن اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کام کرتا ہے میں نے اس کی فیٹنگ کچھ ایسی کی یہ پیپ نپل لگایا ہے ادھر اور اسی کے ساتھ ایلپو لگا کے اس کو اوپر فیٹ کرتی ہے لکھیں جو کہنا کہیں سے نہیں ہے ابھی اس پورے کو خوشک کریں گے خوشک کرنے کے بعد پھر جہرہ اس کو چلائے گے یہ والا ایسے مطلب نیچے بالٹے وغیرہ بھرنے کے بھی کام ہے گا فیسے اس کو جو ہے میں یہاں پر فکس کر دوں گا اس جگہ پر یا کسی اور جگہ پر تو جی یہ مسئلہ بھی ہو گیا یا کلیر یہ والا نا میں نے نکال لیا ہے یہ والا یہاں پر لگا ہوا تھا یہ کسی اور کام میں آ جائے گا میرے واسطے بچامی صاحب یک کا نا کھا منی ماشاءاللہ تائم ہوا جاتا ہے دوپہر کا کھانا کتنے بجے تین بج کے پینتالیس منٹ پر واہ جی واہ کیا بات ہے پیر یہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ مرگی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو پروں میں ایسے سردیوں میں ایسے لکا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ادھر ہی کھانا وغیرہ کھلا رہی ہوتی ہے اس کے کام سے کریں ادھر یہ بنیں چاروں بچوں کو تینوں بچوں کو سوری بٹھا کے ساگ بھی ختم پہ اوہ بھی ختم ہون بے اساں کیا کھو سوں ساگ ہے جو اللہ اللہ تڑکا لاؤں کو وی آئی پی کرتے لگا وہ تڑکا تیکھو پتہ میں ہر دفعہ تازہ تڑکا تکھم نرانہ تڑکا لگا کے تکھا رہے تھے میں ہاتھ دے ہاتھ تڑکا لے نرانہ ہاتھ کیا تڑکا لگاوے ہیں ابھی لگایا تھا ہاں پکی بات ہے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے تنہی دیکھا نا میں پھر لگاؤں گا میری آنکھوں سے دیکھ لو ماشاءاللہ جی چلتے ہیں اب ساگ کو لگاتے ہیں تڑکا اور فٹا فٹ سے کھاتے ہیں جی اپنا کھانا اور بچوں کو دیتے ہیں میری باری ہے نا ابھی ادھر بیٹھ کے ساگ کے ساتھ کھانا کھانے گا چلو آ جاؤنا پھر ساگ کھتم بیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے یہ کوٹ اوپر ٹنگے ہوئے ہیں ایسا نہیں لگتا جیسے بندے جو اوپر لٹکے ہوئے ہیں ایسا نہیں لگ رہا یہ دیکھیں یہ سارے سردیوں کہ جی ادھر سارے سوک رہے یہ سارے بے سود چلے گئے ایسا ہی بے گم صاحب آف مجھے کہہ رہی ہے جب نہیں جانا تھا تو پھر اتنی یہ سردیوں والے کپڑے لینے کہ کیا فائدہ میں نے کہا ہمارا تو ہنڈرڈ پرسنٹ پلان تھا جانے کا لیکن بس کیا موسم نے اجازہ نہیں دی اور تم نے یہ دیکھا کہ کافی سارے جو کمیٹس تھے وہ اسی بات میں اسی بات پہ تھے کہ احمد بھائی آپ نے بہت ہی اچھا کی ہے کہ آپ لوگوں نے آگے کے سفر کو سکیپ کیا ہے اپنے گھر کی طرف واپس مو ہو گئے ہیں یہ آپ سب نے بہت اچھا کیا کی طرح ہے ساگ فریج میں تو فریج میں تڑکا لگا ہوئے نہیں میں تڑکا دیتا کھانا تو کھالی ہے باکی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے بیگام صاحبہ نے میرا خیال کیا ہے میرے حصے کا ساگ رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے تو جلاؤں چلے تو اس چلےு کردیں بس کھالی گھیگا تڑکا کھالی گھیگا تڑکا کھالی گھیگا تڑکا چیوں درہ مو جاتے بھی Absolute ования چلے چلے بھر چلے بند کر کے اتارو چلے احمد صاحب کھاتے ہیں روٹی پھر ملتے ہیں آپ سے بھاگ گئی اندر میں اپنا ساگ لے کے جا رہا ہوں باہر دھوپ میں بیٹھ کے جی سکون کے ساتھ دھوپ بھی تو ختم ہو گئی ابھی ابھی کہاں ہے دھوپ ہے نہیں نا بس تھوڑی بہت ہے نا گزارے لائک دھوپ ختم اب جاؤ اندر کھانا کھایا جی ساگ کھایا مزہ آ گیا جی مزہ سکون آ گیا میں نے دکھانا اس لئے گوا رہنے سمجھے کیونکہ پھر کاف سری جا نا بہنے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں بھائی ساگ مت دکھایا کریں مت ترسایا کریں تو اچھا نہیں لگتا جی کسی کی دل آزاری ہو تو چلیں جی اس ویڈیو کو اختتام کریں گے ملتے ہیں آپ سے کل جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے جائیے گا ایسے اوباسی دے رہی ہے میں سمجھے کھا آ رہی ہے مجھے نائی نوی وہ ڈراما دیکھ رہی تھی نا تیرا وعدہ رہا اللہ حافظ اللہ نگے بان چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے جائے گا اچھا یہاں پہ بہنوں کے سوال تھے کہ رابیہ کمنٹ کا تو بولتی آپ پڑھتے نہیں میں کمنٹ آپ کے سب کے ریٹ کرتی ہوں پڑھتی ہوں تو ویڈیو میں جواب دیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہی تیچھے چھے سے کمنٹ کرتے ہیں حسن لفظائی کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ ابھی میں جاؤں گا چھت پہ وہ وارٹر ٹائپ کا کنیکشن کروں گا ملتے ہیں کال اللہ حافظ اللہ نگے بان